اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آئی ہوب کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے تو تمام سٹوڈنٹس کو مبارک بات جن کا ریزلٹ اچھا آیا میٹرک کا اور اگر کسی کا ریزلٹ اس کی توقعات کے مطابق نہیں بھی آیا تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بہت جلد سیکنڈ اینویل کی پالیسی جو ہے وہ ایشو کر دی جائے گی اور جو سٹوڈنٹ اپنے ریزلٹ سے مطمئن نہیں ہیں وہ سیکنڈ اینویل اگزامینیشن میں بھی اپیئر ہو سکتے ہیں تو جناب بات کرتے ہیں بورڈ کے ٹاپر سٹوڈنٹس کی جنہوں نے دن رات محنت کی اور اپنا اپنے والدین کا اپنے ادارے کا اور اپنے بلک کا نام روشن کیا تو جناب سائنس گروپ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے مریم خان نے جن کے ایک ہزار چھانوے نمبر آئے ہیں اور ان کا تعلق آرمی پبلک سکول ان کالیج فور گرلز ہمائیو روڈ راولپنڈی کینٹس سے ہے سیکنڈ پوزیشن پر دو سٹوڈنٹ ہیں فاطمہ بنتے اصر جن کے ایک ہزار پچانوے نمبر ہیں اور ان کا تعلق آرمی پبلک سکول ای ای می کیمپس بشاور روڈ راولپنڈی سے ہے اور مہنور علی جن کے ایک ہزار پچانوے نمبر ہیں اور ان کا تعلق جوائنڈ سٹاف پبلک سکول ان کالیج راولپنڈی روڈ جکلالا کینٹس سے ہے اس کے بعد تھرڈ پوزیشن کے اگر ہم بات کریں تو تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے آبیا رفیق نے جن کا تعلق آرمی پبلک سکول ان کالیج فور گرلز ہمائیو روڈ راولپنڈی کینٹس سے ہے اور ان کے ایک ہزار چورانوے نمبر ہیں تو جناب ایپ سیکس ہمائیو روڈ راولپنڈی نے اس سال کے امتحانات میں دو پوزیشنز اپنے نام کی پہلی پوزیشن بھی اور تھرڈ پوزیشن بھی اور اگر اوورال دیکھا جائے تو جو ٹاپ تھری پوزیشنز آئی ہیں بورڈ میں وہ کس کی ہیں وہ تینوں کی تینوں راولپنڈی کینٹس کے اداروں کی ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہیمینٹیز گروپ کی تو ہیمینٹیز گروپ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے انیبہ شاہد نے جن کے ایک ہزار ایک سٹھ نمبر ہیں اور ان کا تعلق دی اچھے سی انگلس سکول فور گرلز فیز فائیو دی اچھے لاہور کینٹس سے ہے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے ایمان علی نے جن کا تعلق فوجی فاؤنڈیشن کالج فور گرلز نیو لالہزار راولپنڈی کینٹس سے ہے اور ان کے ایک ہزار اٹھاون نمبر ہیں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے ماریا بخاری نے جن کا تعلق اسلام آباد موڈل کالج فور گرلز جی ٹین ٹو اسلام آباد سے ہے اور انہوں نے ایک ہزار بیالیس نمبر حاصل کی ہیں تو انگلیش کیز اکیڈمی کی جانب سے پوزیشنز لینے والے تمام بچوں کو بھی مبارک بات اور ان تمام بچوں کو بھی مبارک بات جنہوں نے محنت کی اور آج وہ اپنے ریزلٹ سے مطمئن ہیں لیکن وہ سٹوڈنٹس جو اپنے ریزلٹ سے مطمئن نہیں ہیں یا خدا نہ خاصتہ کسی کا ریزلٹ اس کی توقعات سے بہت کم آیا ہے تو ان سٹوڈنٹس کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے جو بھی پرابلمز ہیں جو بھی ایشوز ہیں آپ اس ویڈیو کے کامنٹس میں بھی مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن جو ہے وہ ضرور فائنڈ آؤٹ کریں گے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا رکھئے گا بہت زیادہ خیال خدا حافظ